بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ غائم صاحب سوالات کا آغاز کرتے ہیں ہم نے گدشتہ نشست میں واقعہ کربلا کے پسمنظر میں تاریخ سے استدلال کے پہلو سے آپ سے تفصیلاً بات کی تھی اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں غائم صاحب بعض محققین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے پسمنظر میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ جو تھا وہ موجود تھا یعنی اس مسئلے کی جڑیں بھی اس میں جاتی ہیں اور وہ سیدنا علی کی خلافت تھی شاہ وعی اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تو ہو گئے لیکن ان کی خلافت کا انعقاد نہیں ہو سکا ابن تیمیہ بھی منحاج السنہ میں اس سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انہی کی خلافت کے مسائل کے اندر جنگیں بھی ہوئی ہیں جمل ہوئی ہے سفین ہوئی ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے کربلا کا اس کے پس منظر میں کیا اصلاً وہی کانفلکٹ کار فرما ہے جو سیدنا علی کی خلافت کے قیام کے وقت تھا اہلِ علم جب ماضی کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں دو تین طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک ذوق رجحان ہے یہ ذوق رجحان کبھی انسان کے کسی رومان سے پیدا ہوتا ہے کبھی شخصیات کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے کبھی اپنی تربیت سے پیدا ہوتا ہے اس کو بنیاد بنا کر وہ واقعات کی ایک توجیہ کر دے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی رتب و یابس مل گیا ہے اس کی بنیاد پر آپ کوئی رائے قائم کر لیں میں یہ پیچھے ارز کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک تو اسٹیبلشٹ ہسٹری ہوتی ہے اور ایک اخبار آہاد ہے لوگ بیان کر رہے ہیں کوئی کچھ بیان کرتا ہے کوئی کچھ بیان کرتا ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اس وقت ہوا ہے اس کے باب میں وہیں سے بات شروع کر دی لیکن ایک دقیق ذہن رکھنے والا آدمی چیزوں کو جب دیکھے گا اور خاص طور پر تاریخی چیزوں کا مطالعہ کرے گا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس وقت مسائل کیا ہو سکتے ہیں سماج کہاں کھڑا تھا معاشرت کہاں کھڑی تھی پس منظر میں کیا حقائق وجود میں آ چکے تھے ان سب کا جائزہ لے گا اور باقیہ کربلا کو بھی اگر آپ وہاں سے اٹھا لیں گے اور بس اس باقیے سے بات شروع کر دیں گے تو یہ ان تمام چیزوں کے خلاف ہوگا یعنی اس کو لازمان اس کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے یا تو ہمارے پاس نہایت مستند ذرائع سے خود واقعے کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی کوئی بات آ جاتی تحریر کی شکل میں آ جاتی ان کی کہی ہوئی بات بغیر کسی نزا کے آ جاتی زبانی روایات ہیں ہر گروہ بیان کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہی بات جو میں نے پشلی نشست میں ارز کی تھی کہ ہم تاریخ کے مسلمہ حقائق اور سماج کی بدی حقیقتوں کی روشنی میں دیکھیں کہ معاملے کی کیا نویت ہو سکتی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کا فیصلہ ہوا یہ ہمیں معلوم ہے یہ فیصلہ کس اصول پر ہوا تمام روایات کو جمع کریں کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ سقیفہ بنی سائدہ میں یہ فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا یعنی جو بنیادی فیصلہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کا حوالہ دے کر ہوا اس کو میں نے اپنی کتاب برحان میں پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھئے وہاں کیا ہوا ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا قائم کردہ اصول ہے امروہم شورہ بینہم اس وقت کی صورتحال پر اس کا اطلاق کیا اور یہ کہا کہ اب میرے بعد ریاست کا نظم جو حکومت قائم ہو گئی تھی جو ریاست قائم ہو گئی تھی اس کا نظم قریش کو منتقل ہو جائے گا قائر ہے کہ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آپ نے اپنے قبیلے کی قیادت اور سیادت کا اعلان کر دیا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور یہ بخاری میں روایت ہے کہ میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان ناسو تبیون لے قریش یعنی لوگ اس سرزمین عرب میں قریش کی قیادت ہی کو تصمیم کرتے ہیں تو قبائلی معاشرے میں جمہوریت کے اصول کا اطلاق کیا گیا ہے یہ بات کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے آج کے زمانے میں اس کے بہت سے ذرائع ہیں لیکن ایک قبائلی معاشرت میں یہ چیز بڑے نزا کا باعث بھی بن سکتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول پر یہ فیصلہ کیا اب یہ دیکھئے کہ یہ فیصلہ تو رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور اس کا حوالہ سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں دیا اور اس کے نتیجے میں بات فیصل ہو یعنی معلوم ہو گیا کہ قریش کو اپنی قیادت کا انتخاب کرنا ہے قریش میں سے قیادت کس کے پاس جائے گی سیدنا عمر نے اس موقع پر ایک اقدام کیا ہے اس کے بعد بخاری کی روایت ہے کہ اس کی پھر ایک موقع پر توضیح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ ایک نزا خطرناک ہو سکتی ہے تو ان کا نام پیش کر دیا یہ کوئی تلوار سے بات نہیں منوائی گئی کسی فوج نے حملہ نہیں کیا کوئی جتہ نہیں ہے جس نے آگے قبضہ کر لیا ہے ایک تجویز پیش کی انہوں نے اور اس تجویز کو قبول عام حاصل ہوا یعنی لوگوں نے آگے بڑھ کے قبول کیا انہوں نے فرمایا میں نے کیوں تجویز پیش کی تھی اس لیے کہ شخصیت ایسی تھی کہ تکتول آنا کلہ ہے اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی گروہ میں کسی جماعت میں کسی ملک میں کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ سب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اس کے معاملے میں نزا نہیں ہوتی میں پارٹیوں کی سطح پر اس کی مثال دے سکتا ہوں جیسے پیپلز پارٹی میں ظلفکار علی بھٹو صاحب ہوں جیسے مسلم لیگ میں قائد اعظم اس وقت موجود ہوں جیسے اس وقت بہت سی پارٹیوں میں یہی صورتحال ہے یعنی کوئی ایسی شخصیت جماعت اسلامی میں مالنہ سیدھر اللہ صاحب موجودی کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں فیصلہ ہوگی قریش کے پاس اقتدار ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ خلفاء راشدین کے ہاں اس کے بعد اقتدار کی منتقلی بھی ہوتی ہے اقتدار تو اسی پارٹی کے پاس یا اسی قبیلے کے پاس ہے جس کو اکثریت کی تائید حاصل ہے جمہوری اصول پر لیکن فیصلہ اب اس کے لیڈروں نے کرنا ہے یعنی سید نامو بکر صدیق کے بات کون سید نامو بکر کے بات کون یہ جو لیڈرشپ اس وقت موجود میں آئی ہے یہ پرانی قبائری لیڈرشپ نہیں ہے اس بنیادی بات کو سمجھ لینا چاہیے پرانی جو لیڈرشپ تھی قریش کی آپ جانتے ہیں کہ اس کے پندرہ بیس نام ہر شخص کو معلوم ہیں یہ سارے کے سارے لوگ بدر کے میدان میں کھیت رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آگئے سب چلے گئے صرف دو لوگ ہیں ایک حضرت عباس جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ابو سفیان جو باتی رہ گئے اور ان لوگوں کے ایمان لانے کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا اس لیے جو اب نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی تھی جس میں سیدنا عبو بکر صدیق ہے سیدنا عمر ہے سیدنا معاذ بن جبل ہے وہ تو خیرانسار میں سے تھے یا وہ دوسرے لوگ جن کو سیدنا عمر نے بھی ایک کمیٹی کی صورت دے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اپنے درمیان میں فیصلہ کر لو تو یہ جو نئی لیڈرشپ پیدا ہوئی قریش کی یہ فیصلے کرتی رہی ہے اس نے سیدنا عمر کا فیصلہ کی اس نے سیدنا عثمان کا فیصلہ کی سیدنا عمر کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے یہ بات غلط طور پر مشہور ہو گئی ہے کہ سیدنا عبو بکر نے ان کو اپنی طرف سے نامزد کر دیا تھا انہوں نے نام پیش کیا ہے میں نے وہ تمام روایات سامنے رکھ دی ہیں جس میں باقاعدہ مشورہ ہوا لیڈرشپ کی رائے لی گئی ایک ایک شخص نے تغریریں کی اور اس کے بعد انہوں نے ان کے نام کا احلان کیا ہے بلکل ایسے ہی جس طرح کہ آج کے جمہوری دور میں اگر فرض کر لیجے کہ اس وقت ہمارے وزیراعظم ہیں خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ جو برسر اقتدار پارٹی اور اس کی لیڈرشپ فیصلہ کریں گے کہ اب ان کی جگہ کس لے لینے گے تو بلکل اسی طریقے سے جمہوری اصول پر یہ فیصلے ہوتے رہے لیکن آہستہ آہستہ سیاسی صورتحال میں عظیم تغیر آگیا دیکھئے اس وقت ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں پاکستان کے متعین حدود ہیں آپ تھوڑی دور کے لیے تصور کیجئے کہ دس بیس سال کے اندر پاکستان کے حدود یہاں سے اٹھیں اور ادھر آسام اور برما تک چلے جائیں اور ادھر مراکش تک چلے جائیں اگر یہ اتنی بڑی تبیلی آ جائے تو آپ کا جو بنا بنایا سارا نظام ہے جو اس وقت ایک دستور کی شکل میں ہے ایک الیکشن کمیشن ہے کچھ قائد مقرر ہیں کچھ قانون سازی ہو چکی ہے سب درم برم ہو جائے بلکل یہی صورتحال سیدنا عثمان کے زمانے تک ہو چکی تھی یعنی جو ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈرشپ پیدا ہوئی ہے اس نے جس حد تک اس کا اثر و رسوخ تھا معاملات کے فیصلے کیے اور وہ فیصلے مانے گئے سیدنا عثمان کے زمانے میں سلطنت دور دور تک پھیل چکی اور وہ سب لوگ جو اس میں اب شامل ہوئے ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہیں ان میں نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی شامل ہیں جن لوگوں کو گورنر بنا کے بھیجا گیا ہے جو امال مقرر کیے گئے ہیں انہوں نے بھی اپنا اثر و رسول پیدا کر لیا ہے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد قریش میں سے مسلمان ہوئے ہیں ان کی پہلی طاقت بھی بڑی حد تک بحال ہو چکی ہے یہ دیکھئے کہ اتنے بڑے تغیرات ہیں سیاسی سطح پر جو آ چکے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد تک ہوا ہے تو اس موقع پر اس سیاسی صورتحال کا پوری طرح لحاظ رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا بلکہ جو روایت پہلے سے چلی آ رہی تھی اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا یہ کوئی تنقید نہیں ہے یعنی ایک صورتحال میں جو تبدیلی آتی ہے پھر تدریجی طور پر آتی ہے اور پھر اس تیزی کے ساتھ آتی ہے اس تیزی کے ساتھ وہاں آئی فتوحات جیسے ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی تائید سے ایک معاملہ ہو رہا تھا دنیا کی تاریخ تبدیل ہو رہی تھی نئے نئے علاقے مفتو ہو رہے تھے اس میں یہ سوچنے کا موقع نہیں ملا کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے تو اب اس کو کس طریقے سے سیاسی نظام کا حصہ بنانا ہے کوئی قائدہ وجود میں آنا چاہیے تھا کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا اب معلوم ہونا چاہیے تھا کہ لیڈرشپ کا فیصلہ کیسے ہوگا ان تمام لوگوں کی رائے کیسے لی جائے گی ان کی نمائندگی کیسے ہوگی یہ نہیں ہوا جب یہ نہیں ہوا اور جو پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہوا اس فیصلے کے بارے میں آج اگر میں یا آپ بیٹھ کے یہ حکم لگائیں کہ یہ بالکل صحیح ہوا ظاہر ہے اس جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ماننا پڑے گا کہ ایک جریل القدر صحابی حضرت معاقیہ نے بغابت کی ایک قائد قانون کے مطابق حکومت قائم ہو گئی جیسے کہ پاکستان میں انتخابات ہوئے مثال کے طور پر اور قائدے سے ایک حکومت قائم ہو گئی اور اس کے بعد کوئی گورنر تختہ اُلٹنے کے لیے کوئی فوج ساتھ لے کے آ جائے ظاہر ہے اسے بغابت ہی سمجھا جائے گا اگر ادھر سے معاملات کو دیکھئے تو یہی تصویر بنتی ہے اور اگر ان کے ذاویے سے دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا واقعہ تن صورتحال ایسی تھے قائدہ ایسا ہی قطعی ہو چکا تھا کوئی دستور بن چکا تھا کوئی ذابطیں تیہ ہو چکے تھے جو صورتحال میں سیاسی تغیر آئے تھے کیا سیدنا عثمان کے زمانے میں ان کا لحاظ کر کے کوئی نیا ذابطہ بنا دیا گیا تھا کوئی لیڈرشپ متین ہو گئی تھی اب کہ وہ فیصلے کیا کرے گی یہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں اور جب ایسا نہیں ہوا تو اس معاملے پر اس زمانے میں اختلاف رائے ہوا اس کو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں یعنی اگر ان کی صیرت کو دیکھیں ان کے کردار کو دیکھیں جس طرح کہ انہوں نے جب تک حکومت ان کے پاس جتنے علاقے میں بھی رہی چلائی وہ سب خلفہ راشدینی کا طریقہ ہے سیرت کردار مجسم اخلاقیات جس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے جس طریقے سے اللہ کی حدود کی پیروی کی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتے تو یہ محبت اور عقیدت کی نگاہ ہے اور واقعہ پر مبنی ہے جو ان کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گی لیکن سیاسی رحاظ سے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا فلواقی حکومت کا انعقاد ہو گیا تو حکومت کے انعقاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ذابطہ اور قائدہ آپ نے بنایا ہوا ہے وہ ذابطہ اور قائدہ ہے جس کے مطابق حکومت قائم ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں انتخابات ہو گئے ہیں حکومت قائم ہو گئی میں مثال دے رہا ہوں یا یہ تیہ تھا کہ فلان فلان لیڈرشپ ہے جو انتخاب کرے گی اس نے انتخاب کر دیا وہ اپنی تائید میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ مجھے انہی لوگوں نے منتخب کیا ہے جنہوں نے ابو بکرو عمر کا انتخاب کیا تھا یعنی جو رہ گئے تھے باقی لیکن اس وقت کی سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی یہ ایک باقیہ ہے کہ سیاسی صورتحال یہ نہیں تھی یہاں مسلمہ تاریخ یہی بات بتاتی ہے یعنی اس کے لیے کوئی انفرادی روایات جاننے کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ یہ انعقاد باعث سے نزا ہو سکتا ہے دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے آج میں ایک رائے قائم کر سکتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہوا دوسرا آدمی یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ نہیں ہوا کر سکتا ہے لیکن اس موقع کے اوپر کیا معاملہ اتنا صاف ہے کہ ہر شخص کو یہ رائے قائم کر لینی چاہیے ایسا نہیں جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے وہی تعلیم صحیح ہے کہ ہم دونوں بزرگوں کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ رسالت معاہب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اپنی جگہ ان کی صیرت اور ان کے کردار کی بلندی اپنی جگہ اس میں کوئی دورائیں نہیں ہو سکتی لیکن سیدنا امیر معاویہ کے اقتعام کو بھی سراسر غلط قرار دینا ممکن نہیں یعنی جس وقت ایک نظاتی سی صورت پیدا ہو جائے معاملات مشتبہ ہو جائیں تو اس میں ہمارے عقابر اہل علم نے جو رویہ اختیار کیا وہی صحیح رویہ ہے کہ ہمیں کف لسان سے کام لینا چاہیے حتمی فیصلہ صادر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے ایک نظائی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس نظائی صورتحال میں ایک کو اپنے تجزیے کے لحاظ سے حق پر مان کر دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں سنانا چاہیے مان لینا چاہیے کہ صورتحال اتنی واضح نہیں تھی جس میں سیدنا علی بھی چونکہ ایک پرانی روایت پر کھڑے ہیں تو یہ حق رکھتے ہیں کہ ایک تعبیر کریں معاملے کی اور یہ کہیں کہ میری خلافت اسی طرح مناقض ہوئی ہے جس طرح کے پہلوں کی ہوئی تھی اور سیدنا امیر معاویہ بھی بدلی ہوئی صورتحال میں اس سے مختلف رائے قائم کرنے کا حق رہا ہے یعنی ہم نیت اور محرکات کو اگر چھوڑ دیں تو یہ صورتحال ہے اس زمانے میں دیکھ لیں آپ کے سامنے انتخابات ہوتے ہیں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہے اس زمانے میں ریڈیو ٹیلیویجن کیمرے لگے ہوئے سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس وقت کوئی دستور پیش کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر آج میں حتمی فیصلہ کرتا ہوں کوئی لکھا ہوا آئین موجود ہے یعنی ایک سیاسی صورتحال میں قریش کے بارے میں حضور کا فیصلہ ہے بلکل ٹھیک سمجھ میں آتا ہے اس کے پیچھے پورے عرب کی تاریخ موجود ہے اور رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تبدیلی آئی وہ تبدیلی بھی اس پر مہر تصدیق سبت کرتی ہے وہ اسٹیبلش اسٹری اس میں کوئی دورائیں نہیں ہو سکتی اس میں جو فیصلے ہوئے اسی وجہ سے مانے گئے قبول کیے گئے اور کن لوگوں نے فیصلے کیے اس نئی لیڈرشپ نے جو پیدا ہوئی تھی لیکن کیا وہ نئی لیڈرشپ ابدی ہو گئی تھی تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی سیاسی صورتحال میں آئی ہے اس تبدیلی کا ادراک کر کے اگر مثال کے طور پر یہ پہلے فیصلہ ہو جاتا سیدنا عثمان کے دوانے میں کہ اب آنے والوں کا انتخاب کیسے ہوا کرے گا کیا ایسا کوئی فیصلہ ہوا تھا کیا کوئی قائد تیہ کر دیئے گئے تھے آپ ایک روایت کا حوالہ دے رہے ہیں سیاسی حالات کے تغیر میں ایک دوسرا آدمی اس روایت کو موثر نہیں مان رہا تو دونوں کو اپنی جگہ پر رکھ کر ان کی نیت اور محرکات کو تیہ کیے بغیر اس کو ایک نزا کے طور پر مان لیجئے یہی وہ بات ہے جو اس طرح بتائی جاتی ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم کوئی حتمی رائے دے کر ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں یعنی سیدنا معابیہ صحابی ہے ہمارے لیے ان کا احترام باجب ہے ان کی نیت اور محرکات پر حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ایک خلیفہ راشد کا قتل ہوا ہے آپ دیکھیں آج کے زمانے میں یہ حادثہ اگر دارالحکومت میں ہو جائے کتنی افوائیں پھیلیں حالات میں کیا کیا پہلو ہیں جو زیر بیس آ جائیں گے آج کے زمانے میں آپ سکوتر ڈھاکہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں آپ لال مسجد کے بارے میں حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں اس دور حاضر میں آپ اس پر بیس کر رہے ہیں کہ وہاں کتنی خواتین مری مری بھی یا نہیں مری کتنے لوگ شہید ہوئے کتنے مارے گئے ہمارے کتنے فوجی کام آئے یا شہید ہوئے بیس کر رہے ہیں نا یہ بات آپ کیا موڈل ٹون میں ایک حادثہ ہوا کیسی سیاست اس کے اوپر ہوئی کہ سب کچھ کے باوجود کیا میں یا آپ اس پوزیشن میں آج کے زمانے میں کیا ہم فیصلہ دے سکیں کہ اصل میں غلطی کس کی تھی تو اس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے معاملے میں اگر ہم اپنی رائے قائم کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک غلط فیصلے پر ہمارے نکتہ نظر کی بنیاد قائم ہو جائیں صحیح رویہ کیا ہے کہ صورتحل کو نظائی مان لیا جائیں اور یہی اسٹیب دی شسٹی بتا رہی ہے یہ تسلیم کر لیا جائیں کہ فیصلہ ایسے نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں دو رائے نہ ہو سکتی ہیں بھئی داندلی کا شور پڑ گیا ہے آپ دیکھیں ظلفکار علی بھٹو صاحب جیسے لیڈر کے کرائے ہوئے انتخابات پر اتنی بڑی تحریک چل پڑی فیصلہ آج بھی نہیں ہوا کہ ہوا کیا تھا تو اس وجہ سے یہ جو فیصلہ سنانے کا انداز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے اس نظا کی بنیاد پڑی ہے یہ ساری معنی دراز نفسی جو کی تو اس لیے کی اس نظا کی بنیاد پڑی ہے جو پھر ہم واقعہ کربلا میں دیکھتے ہیں پس منظر کے لحاظ سے یہ سمجھ لینا چاہیے اس میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے اور وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کی نظا ہوتی ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کرتا ہے یا اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتا ہے ہمارے ہوں کچھ مذہبی ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ تو کوئی بری سی بات ہے یعنی اگر آپ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ جب سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا تو حضرت علی اپنے آپ کو قیادت کے لیے حق سمجھتے تھے یا چلیئے اس وقت نہیں سمجھتے تھے سیدنا عمر کے انتخاب کے وقت سمجھتے تھے یا چلیئے اس وقت بھی نہیں سمجھتے تھے سیدنا عثمان کے حق سمجھتے تھے ایسے لگتا ہے مذہبی ذہن کو یہ تو گویا اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پیش کرنا ہے میرے نزدیک اس نقطہ نظر کی اصلاح ہونی چاہیے یہ ایک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹنشل رکھا ہوتا ہے بالکوہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں تو کیا ان صلاحیتوں کو نشو نمہ دے گا ان کے لحاظ سے تیاری کرنا ان کی تربیت کرنا ان کی بنیاد پر اپنی جگہ سوسائٹی میں بنانا یہ ممنوعات دین میں سے ہے کوئی اخلاقی قواہ تھا اس میں آپ کے ہاں جتنے بھی بعض صلاحیت لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ عالم بننا چاہتے ہیں وہ کسی معاملے پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ سبل سروس میں جانا چاہتے ہیں آپ نے کبھی ان کی مضمت کی اگر یہ اصول اختیار کر لیا جائے اور بالکل غلط اختیار کیا گیا ایک روایت کی بنیاد پر وہ اصل میں کسی اقتدار یا منصب کا حریص ہونے سے متعلق ہے وہ اخلاقی خرابی ہے اپنے آپ کو کسی منصب کا اہل سمجھنا یا کسی خدمت کا اہل سمجھنا یا اس کے لیے اپنے آپ کو حق سمجھنا یہ کوئی بری چیز نہیں اور میرے نزدیک اگر یہ چیز کسی شخص کے اندر موجود نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا حقیقی ارج پیدا ہی نہیں ہوگا اس کے نتیجے میں تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت اور قیادت کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک صلاحیت ہے جیسے علم کے لیے پیدا کیا ہے شیر کے لیے پیدا کیا ہے اب ایک شاعر ہے اعلیٰ درجہ کا شاعر ہے اپنی نظم غزلے سنائے گا نہیں جا کے کیا اللہ اکبال نہیں سناتے تھے کیا غالب مشاعرے میں جا کے نہیں پڑھتے تھے یہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور ہو جلیل القدر صحابہ میں سے ان میں سے کوئی اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں تو میرے نزدیک یہ کسی لحاظ سے بھی کوئی دوسرے درجہ کا معاملہ نہیں کسی لحاظ سے بھی سیدنا عبداللہ بن عمر نے اگر اپنے بارے میں یہ خیال کیا ہے کہ میں اس کے لیے موضوع نہیں ہوں تو یہ بھی کمال دیانت تقوی ہے اور اگر کوئی شخص دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے حق ہوں لیکن کوئی خلاف قانون کام نہیں کرتا کوئی خلاف آئین کام نہیں کرتا کوئی خلاف دستور کام نہیں کرتا عالم دیر اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے اللہ کے دین کی قائم کردہ اخلاقیات کی پیروی کرتا ہے تو محض یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے تھی یا اس کے لیے اپنے کسی خیال کا اظہار کرتا ہے تو یہ کسی طرح بھی کوئی دوسرے درجے کی چیز نہیں ہے بلکہ معاشرے کے اندر اسی طرح کے حوصلہ مند لوگ ہیں جو لیلرشپ کرتے ہیں قیادت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے سیاسی جماعت میں وجود میں آتی ہیں سیاسی گروہ وجود میں آتے ہیں اجتماعی نظم پیدا ہوتے ہیں بڑے کاموں کی بنا پڑتی ہے یہ چیز جو اللہ تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہے اس کو مذہبی ذہن اس طرح قبول نہیں کرتا تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر ایسا سمجھتے تھے تو یہ ان کے خریفہ راشد ہونے میں مانے نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ کیا اسٹیبلش ہسٹری میں ان کی طرف سے کسی بغاوت کے آثار آپ کو ملتے ہیں کیا عدم تعاون کی کوئی چیز ملتی ہے کسی جگہ بتا دی سیدنا عبو بکر صدیق کے زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں سیدنا عثمان کے زمانے میں یعنی آخری درجے میں احکام کے پیرو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تیار الدین و نسیحہ کا شاندار نمونہ سیدنا عمر جیسا شخص جب باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اقتدار کے کسی حریص کے لیے تو بڑا آسان موقع تھا کہ یہ جائیں باہر اتنی بڑی شخصیت ہے قبضہ کر لیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی کوئی اس چکی کو چلانا ہے تو میں نے پوری کی پوری تاریخ میں دیکھی اور روایات میں بہت کچھ اختلافات ہوتے ہیں لیکن وہ تاریخ کی اسٹیبلش ہسٹری ہے اس میں ایک نہائیت شاندار سیرت ایک وہ سیرت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ایک صحبت کی سیرت ہے ساتھ دینے کا ایک عمل ہے وہ بھی کمال پر ہے پھر خلفائے راشدین کے ساتھ تعاون کی ایک اسٹیبلش تاریخ ہے جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی وہ بھی بہترین نمونہ ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک ایسے شخص کی طرف سے جو لیڈرشپ کے خصائص رکھتا ہے جو لیڈرشپ کر سکتا ہے جس کے پیچھے لوگ آ سکتے ہیں جو اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے کہ وہی ذمہ داری اس کی طرف سے کمال معاملت کا اظہار ہے کوئی اس سے آگے اخلاقی تقاضہ نہیں ہو سکتا جس کو انہوں نے پورا نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے ایک موقع پر اقتدار سنبھالا ہے پرانی روایت کے مطابق سنبھالا ہے اس میں بھی آپ نہ ان کی نیت پر کوئی بات کر سکتے ہیں نہ محرکات پر لیکن صورتحال اب اس طرح واضح نہیں ہے جس طرح کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں رضی اللہ عنہما واضح ہے چنانچہ نزا پیدا ہوئی ہے اور نزا کے معاملے میں یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اس کو صورتحال کے اندر رکھ کر دیکھئے کیا نزا کے امکانات ایک تو یہ نا کہ کسی آدمی نے اچھی والی صورتحال تھی نزا بنا دیا نہیں ایسا نہیں ہے خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا ہے مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے اس میں تو کوئی دورائیں نہیں ہیں کسی قصور اور گناہ کے بغیر شہید کر دیا گیا ہے جو ان کی فرد قرارداد جرم بیان کی جاتی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ پرانی تریڈیشن کے مطابق ان لوگوں کی منعات پر بیعت لیتے ہیں آپ تھوڑ دیجئے ان روایات کو جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جبر کیا یا اس طرح کا معاملہ ہوا کیونکہ روایات کی ایک پوری دنیا اس میں ہر طرح کرت مجابس ہوتا ہے ان کے اپنے موقف کو لے لیں اسی روایت پر لیکن وہ روایت اب سیاسی لحاظ سے استحکام نہیں رکھتی یہ ایک بالکل واقعہ ہے اس لیے جب یہ واقعہ ہے تو ایک نظائی صورتحال کے دوسرے فریق کے بارے میں مجھے یا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی نیت تہ کریں اس کے محرکات تہ کریں اس طرح کی صورتحال میں گرد اتنی اڑتی ہے میں نے آپ کو آج کی مثالیں دی ہیں کہ دو رائے ہو سکتی ہیں اور جب دو رائے ہو سکتی ہیں تو دو طرح کے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں اس لیے میں اس موقع کے اوپر دونوں کو بری ٹھراتا ہوں یعنی نیت اور محرکات پر کوئی حملہ نہیں جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو ہر آدمی اپنے موقع کے لحاظ سے اقدام بھی کرے اس میں بعض وقت بڑے سے بڑا اقدام کرنے جو شخص ایک قدیم روایت کی بنیاد پر اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے وہ دفاع کرے گا جب اس پر حملہ کیا جائے گا اور جو نہیں سمجھتے وہ اس کو معذول کرنے اس جگہ سے ہٹانے یا ان کے نزدیک اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے ایک قبائلی تمدل میں اگر کوئی دستور موجود نہیں ہے اگر کوئی قائدہ تیہ نہیں ہے کوئی دستاویت بن گئی تھی کوئی قائدہ ہو گیا تھا کوئی الیکشن کمیشن موجود تھا کوئی طریقے تیہ کر لیے گئے تھے یعنی ایک قبائلی مزاج کے فیصلے ہیں جو ہو رہے تھے ان فیصلوں میں نزا متصور ہے ہو سکتا ہے جب نزا متصور ہے تو وہی رویہ صحیح ہے کہ ہم اس میں کسی کی نیت اور محرکات کے بارے میں بات نہیں کریں گے کسی پر تان و تشریح نہیں کریں گے بلکہ یہی کہیں گے کہ ایک نزائی صورتحال میں دونوں نے جس چیز کو اپنے لحاظ سے صحیح سمجھا اس کے لحاظ سے اقدامات کیے بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا اور پھر اس کو یاد کر لیجے کہ اگر یہ خاندان اس میں اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے تو سیدنا علی بھی اگر اقدام کر رہے ہیں تو اس پر کوئی تان نہیں کیا جا سکتا اور ان کے بعد کے لوگ بھی اگر کر رہے ہیں تو کوئی تان نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ محض یہ بنیاد کہ فلان فلان کا بیٹا ہے تو ذرا آج کے زمانے کی جمہوریت میں دیکھ لیجئے یعنی کیا پیپلز پارٹی کے اندر سب سے زیادہ تقوی کے لحاظ سے اور سیرت و کردار کے لحاظ سے اور علم و دانش کے لحاظ سے بلاویل ہی سب سے بہتر ہے اور کیا نواز شریف صاحب کے خاندان میں بھی یہی صورتحال ہے اور کیا مفتی محمود صاحب کے رفقہ کا بھی یہی پاملہ ہے یعنی جمعیت و رمائے اسلام میں مولانا فضل الرحمان سے نہ کوئی بڑا عالم ہے نہ کوئی بڑا محدث ہے نہ کوئی بڑا دین کا خادم ہے دیکھیں سیاسی معاملات میں بسا وقت ایک خاندان کے اندر ہی لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے جب آپ یعنی یہ جمہوریت کے اندر جمہوریت لوگوں کے اعتماد کا نام ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا وجہ ہے کیا سبب ہے کہ پیپلز پارٹی میں اتنے بڑے لوگ موجود ہیں علم و دانش کے اعتبار سے ممتاز لوگ موجود ہیں ان کے بال سفید ہوئے ہیں اس میں وہ ایک نوجوان کی قیادت کو کیوں قبول کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ یہی ہے سمجھ رہے ہیں یہ بات اس کو بہت اچھی طرح ذہن ہے جس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں اب اس میں غلط اور صحیح کی بیعث ہم کسی اور موقع پر کریں گے لیکن لوگ کس شخص پر جمع ہو سکتے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کی بنیاد نہ تنہا علم ہوتا ہے نہ تنہا تقوی ہوتا ہے نہ تنہا دانش ہوتی ہے نہ بزرگی اور عمر ہوتی ہے لوگوں کے جمع ہونے کے اسباب بعض اوقات بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں اور وہ خاندانوں سے متعلق ہو کر ایک رومان بھی پیدا کر دیتے ہیں اس بنیاد تمہید کو سمجھ لیں پھر اس کے بعد بہت سی گفتو کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو اس پر مزید کرنے کی ضرورت بہت شکریہ عام صاحب واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتو کا سلسلہ جائی رہے گا آپ کا وقت کہنا ہے جزاک اللہ